موسیقی گلیڈیٹرز کے اونر اور نو سال ان کی ٹیم کو نوہ سال ہوگا یہ اور اگلے سال پھر دس سال پھر دوبارہ سے دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے ٹیمیں آتی ہیں اور ٹیمیں بڑھتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں کوئٹہ کی پروفارمنس کچھ سال سے اچھی نہیں رہی کپتان کون ہوگا کیا سرفراز یا کوئی چینجز یہ سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں تو آج ندیم صاحب سے ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو باتشیت کا آغاز کرتے ہیں ندیم صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اس وقت ہر جو کوئٹہ کلیڈیٹر کے فہن ہے اس کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کیپٹن کون ہوگا کیونکہ بہت یومرز چل رہی دی تو کہ روز سے کوئی کپٹن بنا رہے ہیں سرفراز کو اٹھا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ سے زیادہ کوئی بتا نہیں سکتا کیا حقیقت ہے حقیقت دیکھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرفراز جیسے میں کہنا ہمارے دلوں میں ہیں اور آئی ٹھنگ یہ فرنچائز پہچانی جس طرح کوئٹہ کے نام سے جاتی ہے کوئٹہ گلیڈیٹر اس کا ایک بہت بڑا کامپلنٹ سرفراز بھی ہے جس طرح انہوں نے ٹیم کو لیڈ کیا ہمارا آٹھ سال بہت زبدست اور میں ایک انڈیویجول بھی سرفراز پاکستان کے کپٹان رہے بہت اچھا سرف کیا ہمیں ایک کلب ہمارے کراچی کو ہمارے کلب کو بہت تو میں سمجھتا ہوں ان کے کپٹانی میں کوئی صورت ابھام نہیں ہے اور انفرچنیٹلی پچھلے تین چار سال میں ان کو ٹیم بھی اوپر نیچے ہوتی رہی تو کپٹان کہتے ہیں اس گوڈ اس ٹیم ہی اس گوڈ تو اس دفعہ ٹیم بہت اچھی ہے لیکن آئی ٹھنگ سرفراز کو بھی جیسے بھی پرسل شین واتسن آ رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ یہ کہتے ہیں ان کو بریک دے دیا جائے اگر تو یہ چیز ابھی تک ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کی ہے کیونکہ رائیلی روسو جیسا اب اپنا نام لیا ہے وہ بھی کبھی انہوں نے کسی ٹیم کو لیڈ نہیں کیا ابھی ہم لوگ بھی کنفیوز سمجھے ہیں بٹ سرفراز چاہے وہ کپٹان رہے ہیں یا نہ رہے ہیں آئی ٹیم انہی کی رہے گی پہچان بھی وہی رہیں گے تو اگر سرفراز کمفرٹیبل ہیں تو ہم نے یہ چیز دونوں سرفراز پر چھوڑی ہے شین ووٹسن کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ کوچ ذرا آسٹریلین جو ہیں وہ ذرا سا اپنے اسرٹ کرتے ہیں جس طرح ٹیم کی پرفارمنس رہی تو لوگ بھی چاہتے تھے کچھ چینجز آئیں چینجز تو ہم نے کافی کر دی بٹ مجھے خوشی ہے کہ سر واپس آ رہے ہیں شین ووٹسن واپس آ گئے رائیلی ٹیم میں واپس آ گئے ابھی میں نے یہی کہا کہ کے پی کی کمی ہے وہ بھی اگر آ گئے تو I think we will have that وہ جو کور کہلاتا ہے نا کوئٹا کا وہ واپس آ جائے گئے جس نے بہت اچھی پرفارمنسز کی ہیں تو سرفراز کا I think دو دن میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا تو جو آپ نے نام لی ہے اور میں شروع میں شین ووٹسن سے ہی کرتا ہوں کہ پہلے ایز ای بلیئر آپ کے لیے کھیلے اچھا پرفارمنس کیا آپ ایز ای کوچ آ رہے ہیں مہین خان صاحب کو آپ نے ڈیریکٹر بنا دیا ہے تو کیا رول ڈیفائن کیا دونوں کا ہاں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو ایک ہمارے ہاں اور آسٹریلینز میں بھی اب دیکھا انڈر نائنٹین ورلڈ کب بھی جیت گئے سب میں نے چار پانچ ورلڈ کب جیتے ہیں زبردست یہ جو آزی منٹالیٹی ہے نا یہ ہمارے ہاں تھوڑی کمی ہے that killer instinct ہم بھی انڈ میں جا کے پھستے تھے تو شین ووٹسن سے بات بھی ہوئی ان کا بھی سب سے زیادہ رول یہ تھا جس طرح انڈ میں ہمارے پاس شیرفین رادرفرڈ ابھی ہم نے لیا ہے اور اس طرح کی جو پلیرز ہیں رائیلی روسو یہ پاور ہٹرز ہیں جو کہ انڈ میں فنشنگ ہم سے نہیں ہو رہی تھی ہمیشہ یہ ہوتا تھا اور پچھلی دفعہ حسارنگا کے نا آنے سے ہمیں وہ چار اوور ہمیں بہت تنگ کیا انہوں نے تو اس دفعہ ہم نے اکیل حسین بھی ہمارے پاس ہیں دو تیم بہت اچھی اس دفعہ ہماری بولنگ سائیڈ گی کہ دو سو نہ بننے دیں دو سو نہ بننے دیں تو آپ کی پلیرز بھی اٹیز ہو جاتے ہیں کم پچھلی دفعہ ہم دو سو پچاس بھی کروا دیتے تھے تو وہ چیز جو ہے نا اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے بولنگ سائٹ کو دفعہ کافی پیک کیا ہے آپ کو بہت اچھے بولرز لیں تو امید یہی ہے کہ کیونکہ بولنگ آپ کو ٹورنمنٹ جتاتی ہے بیٹسمن آپ کو ایک میچ دو میچ جتا دیں گے بٹ اگر بولنگ اچھی نہیں ہو تو آپ ریسپی ہے کہ آپ میچز نہیں جیتے وہ ٹورنمنٹ نہیں جیتیں گے تو کوشش یہی کریے کہ ہماری بولنگ بہت اچھی ہو بیٹسمن تو ہی اچھے لیکن اوپر ٹاپ سکس کے اگر جو بیٹسمن ہیں وہ اچھا کام کریں یہ نہیں کہ ٹیل کے لیے چھوڑ دیں وہ ہمیشہ فنشنگ بہت ہماری بولنگ اور بیٹنگ میں لیک کر رہے تھے ہم لوگ تو اس دونوں چیزوں کو ہمیں کور کرنے کی کوشش کریں یعنی ڈگ آؤٹ میں موہین خان صاحب بھی ہوں گے اور واتسن بھی دونوں ہاں نہیں ڈگ آؤٹ میں تو ہوں گے دونوں ہی بٹ یہ ہے کہ شین واتسن کو ہم فریڈم دیں گے وہ اپنا کریں جیسا وہ چاہ رہے ہیں تھوڑا بہت ظاہر سی بات ہے موہین بھائی بھی ایکس پاکستان کیپٹین ہمارے کوچ گریٹ گریٹ یومن بینگ لیکن اتنا پریشر رہتا تھا اسی طرح سرفراس پہ جو پریشر تھا موہین بھائی پہ بھی تھا موش پہ بھی تھا ٹیم پہ بھی تھا تو ہم نے کہا چلو آپ شین واتسن کو کھلا آپ کے کو دیں ان کا ایکسپیرینس بھی ہے ٹی ٹوینٹی کے بہت بڑے پلئر رہے چکے ہیں بہت اچھے انسان ہیں تو ہم ٹیم ان کے ساتھ جیل بھی کری رہے ہیں تو ان کو ہمیں ایک سپیس دیں گے ہم لوگ ہوں گے ہم لوگ وائیں بٹ ای تنک تو ہم نے ذکر کیا ہے اس دفعہ دستیابوں میں ہو فولی آویلیبل تو نہیں ہیں اب ان کے ون ڈے میچز ابھی آپ دیکھیں کل ہی چار وکٹل نہیں ہیں چھبیس یون اتیس رن دیکھیں تو بہت امیزنگ اور راونڈر ہیں اگر وہ ہمارے چار پانچ میچز کے لیے آج جائے ہیں شروع کے دو میچز آویلیبل نہیں ہیں سری لنکا میں کھیل رہے ہیں بٹ جس طرح آپ دیکھیں لہور کلندرز ان کے پاس راشد تھے تو بہت فرح پڑتا تھا تو اگر چار پانچ میچز کے لیے آ جائیں تو آئی تنگ ہماری ٹیم کو بہت فرح پڑے گا تو امید یہی ہے کہ وہ آئیں گے نسیم شاہ کو کیسے جانے دیا آپ نے دیکھیں نسیم شاہ اب یہ لوگ ایسے بچے ہیں جو دل تو نہیں چاہا تھا وہ پتہ ہے نسیم شاہ شروع سے ہمارے ساتھ رہے بٹ وہ ٹیم ہار رہی تھی چھوٹا ہے ابھی نسیم اور اس نے بھی دیکھا اس کو اپورٹنیٹی مل رہی ہے نسیم سے ہمارے ساتھ بہت زورت انٹریکشن رہا ابھی بھی ہماری بڑی اچھی دوستی ہے سب کی بٹ دیکھیں ہمارے آپ اگر کلب کے بچے دیکھیں آپ وہ ہر ہر ایک فرانچائز میں ہماری دو تین لڑکے کھیل رہے ہیں کلب کے تو ٹھیک ہے نسیم ادھر بھی کھیلے تو ہمارا یہ آزم گیا وہ کتنا اچھا کھیل رہا ہے اسلام آباد سے تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی کہ جائیں بچے ایکسپریس کریں اپنے آپ کو کھیلیں تو نسیم کو ویری بیسٹ اف لکھ ای تنک ہیل پلے ویل ہیلی گوڈ بولر رہے گا ہمیشہ تو گلیڈیٹر ہی نا پیدا یہ تو اس کی پہچانی یہی سے تو مجھے تو خوشی ہوگی گیارے لڑکے ہیں کتنے کھیلیں گے ہمارے پاس آمیر آگئے ہیں ویری گوڈ آکشن ہوئے ساتھ تو واسیم جونئر بہت اچھے بولر ہیں ابراہ رہے ہیں سوہیل خان ہیں تو یہ ہمارے پاس بھی نیوکلیس اچھا ہے نسیم ہاں اف کارس ویل میسیم ویری گوڈ بولر اس نے بڑا پچھلے تیرین چار سال میں اپنے آپ کو منوایا ہے تو حفظی وہ بھی اچھا کرے گا تو کونسی ٹیم لگ رہی ہے آپ کو تگڑی اپنے ساتھ دوسری کوئی تگڑی ٹیم تو ہمیں اپنی لگ رہی ہے اور ہمیشہ لگتی ہے لیکن ساری ٹیم یہ پانچ چھے ٹیم سب نے سیکھا ہے خود انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح میں کہا رہا ہے ایوال کر کے وہ جنہاں پہنچے ہیں ایک کور ہر ٹیم کا بن گیا ہے تو ساری ٹیم بہترین ٹرکٹ کھیل رہی ہیں اصل میں فرق ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تین چار اوور جو ہوتے ہیں وہ ٹیم کو ڈیفائن کرتے ہیں اور جس کے پاس بھی بولنگ اٹیک اچھا ہوگا اور ایک دو بیٹسمن ٹاپ کے اچھا کریں گا وہ ٹیم دیتے گی تو امید تو یہ ہے کہ پی ایس ایل میں جب ہم نے اپنی ٹیم ڈالی تھی پی ایس ایل از ای برینڈ ہم بنا رہے ہیں تو مجھے تو بہت اچھا لگے گا ایک کمپیٹیٹیو برینڈ پاکستان کا ایک نام ہے پوری دنیا کہتی ہے سب سے زیادہ کمپیٹیٹیو کرکٹ ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم چھے ٹیمیں اچھی کرکٹ کھیلیں پوری دنیا کو پھر دکھائیں کیا ہم سے اچھی لیک نہیں ہے کسی کی اور ساری ٹیمیں اچھا کریں لیکن میں دعا یہ کرتا ہوں کہ ہم گلیڈیئیٹرز اپنا وہ خویام اور کام پھر حاصل کرنے ملکل پی سی بی میں پھر چینج ہوئی ہے اب نگلی صاحب آگئے ہیں تو آپ لوگا کوئی رابطہ ہوا اور پی سی بی کے ساتھ اچھے تعلقات چل رہے ہیں فرنچازز کے جی تعلقات ہمیشہ ہی اچھے رہے ہم نے کبھی کوئی ایسی بات کری نہیں کہ جس سے تعلقات خراب ہوں آئی ٹھنگ جس طرح سارے فرنچائز آنرز نے آپ یقین کریں ہم نے اپنی بزنس چھوڑ کے اس میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح اور فرنچائز آنرز جو ہیں بڑی قربانیاں دی انہوں نے نو سال اس برینڈ کو بنایا چہرمینز آتے رہ جاتے رہے بٹ ہم لوگ چھے کے چھے وہیں رہے اور بڑی زیادتی ایک سینس میں یہ ہوگی کہ دس سال بعد آپ کہیں گے کہ بھئی آپ چلیں فارغ ہو گئے یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح آئی پیل ہے اس میں دس سال بعد ٹیم کو آنرشپ مل گئی اور جس طرح ہم نے یہ برینڈ کو بنایا آپ یقین کریں بس سب کے وہ جو کہتے ہیں نا جملہ ہے کہ سب کی بس ہو گئی تھے بیکوز وی ور لوزنگ آن ٹو مینی فرنٹس ٹائم ہمارا جا رہا تھا پیسے ہمارے جا رہے تھے جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ جو ٹیم ہارتی تھی آپ دیکھیں لاہور کلندر بچاروں کو کتہ ٹرول کیا گیا اب ہماری باری آئے گئے تو یہ سب ایموشنل پیکیج ہماری سا اتنا ہے تو آئی سنگ بورڈ کو اپنے چیئرمن صاحب آئے ان کو پہلے تو بہت مبارک نکویش صاحب کو سنا ہیز ای ویری گوڈ ایڈمیسٹریٹر انہوں نے پنجاب میں اس کو دکھایا بھی ہے تو اب ہم چاہیں گے کہ ایک فیئر پلے جو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ وہ ہمیں بھی ملے اور جتنے فرنچچیک انہوں نے دفعہ بات بھی کریں گے کہ جی یہ بہت ہو گیا ہمیں کبھی کبھی کچھ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کوئی اس میں آگیا ہے کمیٹی کوئی بیٹھ گئی ہے آڈیٹر آگئے ہیں تو یہ اس سب سے ہمیں فارغ کریں ہمیں وہ فریڈم دیں اور ہماری دیکھیں واقعی جو قربانی ہیں فور سارے جڑ گئیں پی ایس ایل سے پوری پاکستان نے سب بچوں نے اپنی اپنی ٹیمیں لے لی ہیں بڑھو انہیں بھی لے لی ہیں تو یہ ایک بہت زبدست ایک گلدستہ بنا گا اس کو ڈسٹرب نہیں کریں اور جس کا جو ڈیو حق ہے نا وہ ملنا چاہیے تو امید کرتا ہوں نکوی صاحب کے آنے سے we will have he will sort out our problems and sort out problems in a general for the whole of PSL بہت شکریہ ندیب عمر کی گفتو کو آپ نے سنی ان کا کہنا تھا کہ دو دن میں یعنی ہو سکتا ہے جب تک یہ انٹریویو آپ دیکھیں کیپٹن کا فیصلہ آ چکا ہو لیکن تھوڑا سا انڈیکیشن مل رہا ہے کہ شاید سرفراس کی جگہ روسو کو کیپٹن بنایا جائے انہوں نے یہ بھی بولا کہ شین واتسن کو فری ہینڈ دیں گے تاکہ وہ جو آسٹریلیا کا کلچر ہے کرکٹ کا وہ یہاں لے کر آئے اور کوئٹ ہے گلیڈیٹر کی اچھی پرفارمنس سامنے آئے نسیم شاہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چانے تو نہیں دینا چاہ رہے تھے لیکن اگر وہ چانے چاہ رہے تھے دوسری ٹیم میں چلے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں یہ آمیر آگئے ہیں اور آمیر کے آج کل فارم بھی اچھی چل رہی ہے پی سی بی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی سی بی کو چاہیے کہ فرنچائز اس کو زیادہ انگیج رکھے اور ان کے ایشیوز جو ہیں وہ سنے اور جو نئے چیرمن آیا ہیں موسن نکوی ان سے یہ توقع ظاہر کی کہ وہ فرنچائز اس کے مسائل حال کریں گے انشاءاللہ پھر کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ